امام صلی اللہ علیہ وسلم 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 اپنے اپنے مرہومین شہدائے ملت جعفریا شہدائے کراچی شہدائے بارچنار بلخص بانیان کے مرہومین اور جتنے حاضرین ہیں ان کے مرہومین کے لیے رحم اللہ و من کارحل فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یا مدین یاکن عبد و یاکن استعین وغدن صراط المستقیم صراط و بلین من عمت علیہم غیر مغضوب علیہم ملت ضواء بسم اللہ الرحمن الرحیم خدایہ محمد و علی محمد کی عزت و رسلت کا واسطہ جتنے مومنین دور نزدیک سے اس صفحے عذاب پہ بارانک ہیں خدایہ ہر ایک کو اس کی نیت کے مطابق بہترین عجر اطاف جتنے مومنین و مومنات ذکر مظلوم کربلا میں پورے پاکستان بلکہ پوری دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی آباد ہیں خدایہ ہر مومن و مومنہ کو امام زمانہ کی نازف میں قرار فرم جتنے حاضرین تشریف فرما ہیں جتنی جائز مرادی دلوں کے اندر موجود ہیں خدایہ تو دلوں کے رازوں سے بہتر واقف ہے ہر ایک کی جائز تمنہ غیب کے خزانے سے پوری فرما ہے حسین ابن علی کا دربار ہے اس دربار سے کوئی بھی خالد آمل نہیں جاتا لیکن شرط یہ ہے کہ دعا پہ آمین ہر مومن کی کہنا ضروری ہے امام نے فرمایا دعا جو ہے وہ محتاجِ آمین ہوا کرتی ہے ہر بندہ اگر بندہ آمین کہہ سکتا ہے سخی کے دربار میں وہ بندہ آمین کہے بہت بڑی دعا مباکہ جا رہا ہوں خدایہ کسی مومن مومنہ کو دنی دیر تک موت نہ آئے جب تک کربلا کی زیارت نصیب ہوئی موت سے پہلے جاگیر علی اکبر کی زیارت نصیب کرنا جتنے ظاہرین پوری دنیا سے چہروں میں امام حسین کے لیے بادشاہ انام حسین علیہ السلام کی نگری میں کربلا مولا جا رہے ہیں خدایہ ہر ایک کو قدم قدم پہ عجر کسی مصیب ہوئی امام حسین علیہ السلام کی ذریعی کے بھوسے کی ہر ایک کی توفیق عطاف ہوئی خدایہ بہت محمد وعال محمد حاضرین میں جتنے بیمار ہیں گھروں میں بیمار ہیں ہسپیٹالائز ہیں مجھاگیر کے لیزم میں پورے پاکستان سے جتنی دعائیں ہیں ہر مومن و مومنہ کو ان ایام کا صدقہ ایام حسین ابن علی کا صدقہ اور علی ابن الحسین کا صدقہ صحت کاملہ و عاجلہ نصیب فرما ہماری جسمانی بیماریوں کے ساتھ روحانی بیماریوں دون فرما اس ذکر کو دن دگنی راج جگنی ترقی نصیب فرما بانیان کے رزق عزت بخت اقبال میں اضافہ فرما کروڑوں دعاں کی دعا ہے اس دعا پہ بھی ہر بند آمین کہیں خدایہ موت سے پہلے یوسف زہرہ کی زیارت نصیب فرما ہم سب کو امام کی آوان و انصار میں شمار فرما دعاوں کی قبولیت کے لیے مل کر با آواز بلند سلوات سارے پڑھوڑے ہیں کافی بندیں بیٹھے ہیں سلوات بلکل آہستہ آواز سے پڑھی گئی ہے اور بعض بندوں نے جو ہے وہ بے توجہ بھی کی ہے جس کے دل میں آل محمد کا جتنا ایمان عقیدہ بلند ہے وہ اتنی بلند آواز کے ساتھ سلوات پڑھوڑے ہیں الحمدللہ اللہ لزی نزل الفرکانا الافدہی لیکونا لیلعالمین نزیرا والسلاة والسلام علا فتحیات والاکرام علا اصل ماں فی الوجود نکتہ دائرت الوجود صاحبِ لیوائل حمد والمقام المحبود صاحبِ کعبہ کا حسین ودید دارین امام القبلتین شمس المشرکین والمغربین جدل حسن والحسین اب القاسم محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لسی ماں بکیت اللہ المنتظر امام زمانِ ناہازا روحی وارواح العالمین علی ترابِ المقدمِ الفدا اجل اللہ تعالی فرجہ شریف وصحل اللہ تعالی مخرجہ شریف ولعنت اللہ علی آدائے وغاسبِ حقوقِ ہم ومنکرینِ فضائلِ ہم ومسائبِ ہم وولایتِ ہم وعظمتِ ہم وغیبتِ ہم وحرمتِ ہم اجمعین اما بعدو فقد کالا حق سبحانہ وتعالی فی کتابِ المجید وفرکانِ الحمید وقولِ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یوما ندعو اللہ ناظرم بے امامِ ہی وقالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحزد وغالحسین سیدہ شبابہ اہل الجنہ خاندانِ تطہیر پہ باعوازِ بلند سلوات پڑھنے پچھلے بندے بھی مجلسِ اعزامِ رونہ کے فروز ہیں عبادت میں اضافہ فرمائیں سلوات سارے باجمات بھلند دواز سے تلاوت فرمائیں اللہ سلوات پڑھنے بھلند محمد وآلہ وسلم انتہائی وآلہ احترام کلمہ گویانِ سرکارِ ختمِ المرتبت ازادارانِ سرکارِ سید شہدہ موالیانِ حیدرِ کررار ساہبانِ علم ساہبانِ معارفت تمام شیعہ سلی برادران تمام تعریفیں ہیں اس خلا کے کائنات کے لیے خداوندِ قدوس کے لیے کہ جسے محمد جیسا نبی اور علی جیسا ولی بھی سجدہ کر رہا ہے اور درد و سلام ہے اللہ کی ان مصطفیٰ مرکزہ اور مجتفیٰ بندوں پر کہ جنہوں نے کنکر کو چھوکا تو دھر بنایا گناہگار کو چھوکا تو ہر بنا دیا ملکہ ہر بندہ باج مادہ دری زندہ باج جنہوں نے وحشی کو انسان انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلمان بنا دیا سامینے گرام کے قد موالیانِ حیدرِ کررہ پہلا جملہ اس بھرے والے کی دھرتی پہ آپ کی زیافتِ ایمانی کے حوالے کرنا چاہتا ہوں اور اسی پہ پھر تیع کریں گے کہ مجھے کتنی دیر آپ لوگوں کے درمیان نوکری پیش کر دیں گے کائنات اللہ کی بھری ہوئی کائنات کے اندر روزانہ کی یہ مجلسیں یہ جلوس یہ حسین ابن علی کا ذکر یہ چپے چپے پہ یا حسین یہ گلی گلی میں یا حسین ظاہریت کروڑوں کی تعداد میں حسین ابن علی کے دروازے پہ سجدہ ریزی کے لیے جانا ماتونوں کا یا حسین کرنا چوک میں کھڑے ہو کے زنجیر زن بننا اور آپ حضرات کا تھاکھیں مارتا ہوا سمندر اور یہ کلیوں کی طرح کھلتی ہوئی آنکھیں اور یہ بلکل مطمئن چہرے اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ دنیا والوں کہ بے شک ہمارا امام غائب بھی ہے پھر بھی ہم ایک آستانے پر بیٹھے ہیں بستر اٹھا کے تربدر تھوکریں نہیں کھا رہے ہیں بولے وہ بندہ جسے مولا نے زبان اطاف فرمائے ہیں ملکہ ہر بندہ بھئی اے دری بسم اللہ یا فندہ و سلامت رہے ہیں علی والا سلامت رہے ہیں جس کا ہاتھ اٹھ رہا ہے سیدہ اسے خیرات اطاف فرمائیں ہم ایک آستانے پر بیٹھے ہیں بستر اٹھا کے دربدر بابا یہ تھوکریں نہیں کھا رہے ہیں اور کائنات کے آدم و عالم میں بندے تبلیغ کرنے کے لیے جاتے ہیں شیعہ سنی ملکہ بھولو کہ تو پھر دوت فائے گا خدا کی قسم بندے تبلیغ کرنے کے لیے جاتے ہیں ہمیں کوئی اطرار نہیں ہے کائنات جیسے چلتی ہے چلتی رہے لیکن مشورہ دے کے جا رہا ہے سید علی ذر وزری بندے تبلیغ کرنے کے لیے جاتے ہیں وہ تبلیغ کرنے کے لیے جب جاتے ہیں تو بسترہ ساتھ لے کے جاتے ہیں وہ جب تبلیغ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو لوڑنا صاحب لے کے جاتے ہیں وہ جب تبلیغ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو بشتریں اٹھا کے جاتے ہیں وہ جب تبلیغ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو تباہ اٹھا کے جاتے ہیں بشتریں اٹھا کے جاتے ہیں کھانے پینے کے لیے چیزیں اٹھا کے جاتے ہیں دو دو یا تین تین دن کا اعتماع ہوتا ہے میں کیا تم آؤ قرآن کی قصف کائنات میں حسین ابن علی کے بھی جلسے دیکھو تمہارے ہاں صرف دو دو تین دن دن کے جلسے ہوتے ہیں ہمارے ہاں پانچ پانچ دن کے خمسے ہوتے ہیں سارے سارے دن کی مجلسے ہوتے ہیں تین دن دن رات کی مجلسے ہوتے ہیں دس دس دن کا عشرہ ہوتا ہے میں نے ایک بندے سے پوچھا جناب کہاں جا رہے ہیں اس نے کہا میں تبلیغ کرنے کے لیے جا رہا ہوں میں نے کہا ٹھیک ہے آپ تو تبلیغ کرنے کے لیے جا رہے ہیں یہ سلٹر کون سی تبلیغ کرنے کے لیے جا رہا ہے یہ تمہاں کونسی تبلیغ کرنے کے لیے جا رہا ہے یہ بسترا کونسی تبلیغ کرنے کے لیے جا رہا ہے بندہ ایک بھی آگر تک چپ رہ گیا مجھے لہور جاتے تک دوبہ رہے گا اس نے کہا آپ حضرات بھی بڑے عجیب ہو آپ کو پتہ نہیں ہم نے جانا ہے پیٹ پوجا بھی تو کرنی ہے کھانا بھی تو کھانا ہے پانی بھی تو پھینہ ہے پیٹ پوجا بھی تو کرنی ہے میں کہتا ہوں تم صرف تین دن دن کے لیے جا رہا ہے ہمارے پاس داس داس دن کے عشرے ہوتی ہیں دن رات مجلسے ہوتی ہیں میں چونک میں کھڑا ہو کے علیظ الرزلی اپنا مذہب بدل دے گا کوئی بندہ کائنات میں ثابت کرے کہ مجلس میں جاتے ہوئے ہماری کوئی ماں کوئی بہن کوئی بیٹی کوئی بچہ کوئی بزرگ کھانا گھر سے لے کے آتے ہو ہم کھانا بھی نہیں لے کے جاتے ہم پانی بھی نہیں لے کے جاتے اور اس نے کہا آپ کو بھوگ نہیں لگتی میں نے کہا بھوگ بھی لگتی ہے پیاس بھی لگتی ہے اور اس نے کہا پھر لے کے کیوں نہیں جاتے بندہ دیکھا میری طرح جس کی ساتھ دھڑک رہی ہے اور اس نے کہا پھر لے کے کیوں نہیں جاتے میں نے کہا سنو دنیا و آخرت میں جو رہتے ہیں جیت سے کھانا حسد سے ملتا ہے بانی حسین بولے وہ بندہ بسا مولا لی زبان کا فرمال اس لیے نہیں لے گی اس لیے نہیں لے گی یا آپ سلامت رہے جی ملکے ہائے بندہ حیدریہ حسین یا حسین ملکے بولو یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین بھوگ پیاس ہمیں بھی لگتے ہیں بسم اللہ کی آپ جیئے ہیں یہ سنیسیہ حضرات سلامتے ہیں پیاس ہمیں بھی لگتے ہیں لیکن توقع اللہ بھی کوئی چیز کائنات کو روٹی پانی کی فکر ہو تو ہو خدا کی قسم لیکن علی کے شیعوں کو کوئی فکر نہیں اس لیے کہ انہیں حسن کا دسترخان سے کھانے کے لیے کھانا مل جاتا ہے حسین کی سبیل سے پینے کے لیے پانی مل جاتا ہے خدا کی قسم انہیں نقصانات کروائے اس قوم نے جاؤ تاریخ پڑھ کے دیکھو جاؤ سوشل میڈیا کا مطالعہ کرو جاؤ تاریخیں اٹھا کے دیکھو ٹی وی اخبرات اٹھا کے دیکھو یہ نئی جننیشن تو شاید نہ جانتی ہو لیکن بزرگوں سے پوچھو خدا کی قسم کہ جب آئی تو بڑی آسانی کے ساتھ ظاہر حسین حسین کے پاس پہن جاتا ہے لیکن پہلے کے علماء کو علی ذر رزوی سلام کرتا ہے جب پہلے ظاہر جانے لگتا تھا تو اس وقت کی نجس حکومت کہتی تھی اپنا ایک بیٹا قربان کا اور پھر حسین کی جانو کو چھومنے دیں گے اپنی ایک بیٹی قربان کا خدا کی قسم دنیا نے بڑی بڑی قربانیاں دی اپنے بچے قربان کی پھر حسین تک پہنکے اپنی بیٹیاں قربان کی پھر حسین تک پہنکے آئی انسان میزہ لگوا کے باہر حسین کے پاس چلے جاتا ہے لیکن اس کے پیچھے بزرگوں کی بڑی محنت ہے اس کے پیچھے بزرگ زاگریم کی بڑی محنت ہے اس کے پیچھے بزرگ علماء کی بڑی محنت ہے خدا کی قسم قائرات کے ہر ملک کے اندر ہر پوچے کے اندر ہر بازار کے اندر ہر چک کے اندر حسینیت میں حسینیت کے اس طرح کے اوپر بڑی بڑی پابندیاں لگائی گئی کبھی کہا انہیں اندر فور فول کر دیا جائے انہیں چار بیواری کے اندر کر دیا جائے جنوس باہر میں ہی آنے دے گئے کبھی ماتنیوں کو یا حسین کرتے ہوئے گولیوں کی بچھار سے نہتے ماتنیوں تو شہید کیا گیا کبھی مجلسوں کے رنپرگرنیت پھینکے گئے کبھی کوئی کام کیا گیا کبھی ذکر کو رکا گیا مجلس میں ہزار ہو گئے انہوں نے ہزار پارے پھر دو ہزار ہو گئے دو ہزار پارے تعداد لاکھوں کرونوں میں چلی گئی اور قائدات کی نجست طاقتیں یہ سوچنے پہ مجبور ہو گئی ہیں کہ انہیں یزین کے نام پہ جینے کے شوقین نہیں ہیں جنہیں حسین کے نام پہ مرنے کے شوقین علی والا بولے بھئی علی والا بولے مارشاہ جو بول سکتا وہ بولے بھئی آپ دیئیں بھئی اتنا کچھ ہوگے آپ تو دنیا خیال کریں آپ تو مال لوگ یہ ذکر موجزہ ہے کائنات تو مشورہ ہے خدا کی قسم حسین کائنات کا وہ بادشاہ ہے جیسے بڑے بڑے ٹکڑائے اور بڑے بڑے نیست و نعبود ہو گئے یہ مجلسے یہ معتم یہ جلوس یہ حسین کی اثر اشور کی تنہائی کا صدقہ ہے جو لفظوں کے خدداؤ کرتے ہیں جسے اثر اشور تنہا کر دیا گیا تھا آج اس کے پیچھے اتنے مجمع ہیں آج اس کے پیچھے اتنے معتمی ہیں خدا کی قسم اور یہ ذکر یہ مجلسے دہشت گردی کے بحول میں نفس مطمئنہ کا ادارہ کھلا ہوا جھوٹ کے سمندر میں مجلس حسین کی شکل میں سجائی کا جزیرہ کھل گیا اور دہشت گردی کے بحول میں جھوٹ کے سمندر میں انسانیت جس جزیرہ پہ آکے سچ کو دیکھ سکتی ہے اس جزیرہ کا نام مجلس حسین ہے جہاں انسانیت کو سکون ملتا ہے جس جزیرہ پہ پہنچ خدا کی قسم اس جزیرہ کا نام مجلس حسین بن پہنیت ملکہ اللہ اکبر اللہ سلیلہ آرہ آگری 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 مجلس حسین بن حسین یہ مدرسہ حسین بن حسین اور یہ وہ مدرسہ ہے حسین کا کہ جیس مدرسے میں صرف قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی بلکہ ہدایتیں بھی ہوتی ہے حسین جوڑنے کا نام نہیں حسین ابن علی کے ہاں جو مدرسہ کھلتا ہے مجلس کے صورت میں یہاں انسانی نہیں کٹھی ہوتی یہاں پہ کیل کوئی نہیں یہ وہ بادشاہ ہے کائنات کا جس کے اللہ کی طرح ہر شہر میں گھر موجود بولوگے تو اللہ کی طرح ہر شہر میں گھر موجود بولوگے پوری کائنات کے ہر شہر میں اللہ کا گھر ہے حسین اور اللہ کے گھر میں بھی پہبندی ہے کہ وہ آئے اور وہ نہ آئے اپنی پسند کے عالم سے جاگ پچھنا شریع رکاوٹیں مسلمان آئے ہندو نہ مسلمان آئے مسلمان آئے سکھ آئے لیکن خدا کی قسم مجلس حسین کائنات کا وہ مدرسہ ہے جس میں کوئی پبندی نہیں ہے صرف ایک ہی شہر ہے وہ آئے جس کے پاس انسانیت موجود آئے انسان حسین کے دروازے پہ آئے آپ زندہ اور سلام آئے وہ آئے گا حسین کے دروازے پہ کوئی رکاوٹ نہیں صرف وہ آئے گا جس کے پاس انسانیت انسانیت شرق ہے حسین کے دروازے پہ ورنہ آپ نے دیکھا نہیں میڈیا بھرا بڑا ہے اس دروازے پہ ہندو نے یا حسین کیا اس دروازے پہ عیسائی نے یا حسین کیا تو پھر جو محمد کا چلمہ پڑتا ہے اس پہ تو واجب حسین کا ذکر کر گا جو جو مصطفیٰ کا جو کچھ لگتا ہے اسے چاہیے کہ شبیر کا ذکر اور آج شب جمع ہے بڑی سعادت حاصل ہو گئی دس سفر والوں کو کہ مجلس جمع رات کو آگئی کیونکہ شب کو علماء نے لکھا کہ اللہ روحوں کو آزاد کرتا ہے وہ رات اتنی مبارک ہے جس میں مجلس بھی ہو اور ساری مجلس میں مجلس بھی ہو کیونکہ عبادت ساری حق ہے اس میں کوئی شاکر نہیں عبادت نماز جو وہ بندہ جھوٹا ہے چاہے آلے میں یا زاکر ہے جو ممبر پہ کھڑا ہو کے کہے صرف یا حسین کہو نماز نہ پڑو غلط ہے حسین نے اتنا گھر لٹا ہے نماز کے لئے اور جو یہ کہے کہ صرف نماز پڑو یا حسین نہ کرو وہ بھی جڑا ہے حسین اور نماز لازم و ملزوم ہے نماز حسین سے جڑا نہیں ہے حسین نماز سے جڑا نہیں ہے نماز حق ہے پیغمبر نے فرمایا السلاة و عماد الدین نماز دین کا ستون ہے جیسے یہ تنبو کا ستون یہ باس ہے وہ باس ہے وہ پیچھے باس پیغمبر نے فرمایا نماز جیسے نے نماز کو ڈھا دیا اس نے دین ڈھا دیا اگر یہ بانپو یہ باس اس کو نکال دیا جائے تو شامیانہ باقی رہے گا اسی طرح نماز کو دین سے نکال دیا جائے تو پھر دین باقی نہیں رہز نماز حق ہے جاگی آخری بندہ حلال حدا کی قسم روزہ حق ہے پیغمبر نے فرمایا معصوم نے فرمایا روزہ شیطان کی کمر کو توڑ دیتا ہے حاج حق ہے حاج کے بارے میں امام نے فرمایا کہ حاج حاج کرنے کے بعد گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ نے نکلا ہوا بچہ گناہوں سے پاک ہو تو حاج بھی حق ہے اور یہاں پہ معصوم نے فرمایا اگر کوئی حاج کرنے کے بعد شاک بھی کرے شاک کہ میرا کوئی گناہ باقی نہ رہ گیا ہو تو یہ اس کا پہلا گناہ کو بھی رہا ہے اللہ نے گناہوں سے پاک کر دی نو ملود بچے کی طرح حاج حق ہے زکاة حق ہے حق ہے جہاز حق ہے بھورے والا نہیں بولے گا تو پاکستان کا کون سے شہر بولے گا خدا کی قسم نماز حق ہے لیکن نماز کے بارے میں آل محمد نے نہیں فرمایا کہ تم نماز پڑھو ہم تمہارے گھر آئیں گے روزے دار سے نہیں کہا تم روزہ رکھو ہم تمہارے گھر آئیں گے حاجی سے نہیں کہا تم ساتھ لاکھ روزے کا حاج کر آئیں ہم تمہارے گھر آئیں گے خدا کی قسم ساری عبادتوں کا مرکز اور محور ہے مجلس حسین جس کے بارے میں حسین کی معنی فرمایا تم اپنے گھر کرو ہم تمہارے گھر آئیں بولی تھوڑا جا بہت واحد واحد عبادت ہے ملکہ ہر بندہ ہائے دری واحد عبادت مجلس حسین جس کے بارے میں خود سیدوں نے فرمایا تم اپنے گھر کرو ہم تمہارے گھر اور ہمارا عقیدہ ہے ہر مجلس چاہے اس میں ایک پڑھنے والا ہو اور ایک سننے والا ہو چودہ ضرور آتے وہ جھوٹ ہے بندہ جو کہتا چودہ کی آمد نہیں پھر اندازہ کر یہاں پہ دعائیں کتنی کبھول ہوتی ہیں زاکر نے کہا اللہ بانیان کے رزق میں برکت دے چودہ نے کہا آمین دعائیں پھر تو جس دعا پہ چودہ آمین کہتا ہے وہ دعا بھارگاہ عزوی میں رد نہیں ہو سکتا ایسا پوزیبل ہی نہیں کہ جس پہ کائنات کا مالک حسین آمین کہے اللہ وہ دعا رد کر دے خدا کسن ایسا ممکن ہی ابھی بھی اگر کائنات ہر بننا چاہتی ہے تو وہ مجلی سے حسین یہ وہ کار خانہ ہے جہاں ہر بنائے جاتے ہیں وہ شایر نے کیا خود کہا تھا ہر زمانہ میرے حسین کا ہے یہ جو کچھ زمین سے اگتا ہے دانا دانا میرے حسین کا ہے اور جیس جگہ پہ ہر بنائے جاتے ہیں کار خانہ میرے حسین کا یہ وہ کار خانہ ہے شبیل کا جہاں پہ گناہ گار آئے تو ہر علیہ السلام بن کے چلا جاتا ہے اندالہ تو کر حسین دشت نے کیا احتمام کرتا ہے کسی شائعہ میں کیا خوب کہا تھا اس حسین کو دنیا رضی اللہ کہتی ہے جو اپنے دہور کو علیہ السلام کرتا ہے سوچو کسی کسی ہے دری جس کے دروازے کا نوکر علیہ السلام ہے سردار کی شان کیا ہو سامین گرام یہ سارا مجمع جائے رکھ چلو جو پاکستان پورے کے اندر سخی حسین کی طرف سے جس فکر پھر مہار ہے میں شیعہ سنی دوستوں کی جھونی میں ڈالک چلا جاتا ہوں وقت کا پتہ کوئی نہیں زندگی کا پتہ کوئی ہر مجلس کو آخری مجلس سمجھ کے سنا کرے ہر زاکر کو بھی چاہیے آخری مجلس سمجھ کے سنا کرے میں کروں ساری اٹھا ابھی نچو بندہ نہیں بول سکا عبادت میں ہاتھ نہیں اٹھا سکا حسین سکی سے خیران نہیں دے رہا علی زر بھی اسے دعوی دے رہا ہے میں کہا حسین کائنات کا وہ بادشا ہے کہ جس کا نام سن کر مجرم کے دل میں بھی معافی کی امید جاگ اٹھتی ہے سار اٹھائے گا تو پھر بولا کائنات وہ بادشا ہے کہ جس کے دروازے پہ جس کا نام سن کر مجرم کے دل میں بھی معافی کی امید جاگ اٹھتی ہے تین شابان کو میرے مولا حسین اس دنیا میں تشریف لائے داست محرم حسین دنیا سے واپس گئے جس دل حسین دنیا میں آئے حسین میں پہلے دن حسین نے ستروش کو پارت آم برمائے آخری دن حسین نے اور کو علیہ السلام بنا دیا جاؤ تحقیل کرو جو بندے چپ کر کے بیٹھے ہوئے ساتھ والے دھانے کو دوسرا دھانا بھی چھٹتا تحصیل کی ہاتھ ہوتی ہے زلے کی ہاتھ ہوتی ہے ملک کی سر ہوتی ہے انڈیا کا مقدمہ پاکستان نہیں آتا اسلام آباد کا مقدمہ دلی نہیں آتا دلی کا مقدمہ لہات نہیں آتا لیکن حسین کائنات کا وہ بادشا ہے جیسی نے زندگی کا پہلا مقدمہ عارش کے مجرم جسمات فرمایا سارو تھا کیسے والا نے زمارت آفر بھائی آخری 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 کوئی چہرے ہے جو بھی نہیں کھلے ہوئے کوئی ہاتھ سے ہے جو بارگاہ حسین سے خیرات لئی لے رہے نہ کہہ رہو جاؤ تحقیق کرو ساتھ والے تھانے کو بھی دوسرا تھانہ بھی چھیر تھا لیکن حسین کی قریبی کی کوئی ہاتھی نہیں ہے مجرم کا سوا فرما کے شمپیر نے کائنات کے ماتھے پہ لکھ دیا اور دنیا والا فارش کا بادشاہ بھی حسین ہے اور آرش کا بادشاہ بھائی 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 فارش کا بادشاہ بھی حسین بھائی یا کھ زمان حیدری 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 تکبیر شمپیر نے اس خوابت کر کائنات کے ماتھے پہ لکھا کہ فارش کا بادشاہ بھی حسین ہے اور عرش کا بادشاہ بھی حسین یہ سارے کے سارے کری اس لئے تو پیغمبر نے فرمایا تو دنیا والو اولو نہ محمد وآخر نہ محمد وآوستو نہ محمد وکل نہ محمد ماشروم نے فرمایا دنیا والو ہمارا پہلا بھی محمد ہے ہمارا آخر بھی محمد ہے ہمارا درمیان والا بھی محمد ہے وکل نہ محمد ہم سارے کے سارے محمد ہیں میں نے ایک دن سجدہ ریض ہو پیغمبر اسلام کی بار گاو میں حسین کے نانا کی بار گاو میں میں نے ہاتھ روڑ کہ یا رسول اللہ آپ نے فرمایا ہمارا پہلا بھی محمد ہے ہمارا آخری بھی محمد ہے ہمارا نمبر فرمائے علی زر رز بھی تجھے خبر نہیں ہے میں چودھ بھی سبی کے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں دنیا سے ایک علی فرداش ہی ہوتا یہ چودھ علی فرداش سبحان اللہ سبحان آلی آلی سپر پاور بھئی نجف تک نارا جائے ہر آلی فرمایا میں دیکھ رہا چودھ آج ایک علی پہ کائنات اتنے خلاف بنا کے بٹھی اگر چودہ کے چودہ علی کہہ دے جاتے سارے کے سارے کریم سارے کے سارے محمد اکثر زاکرین پڑھتے ہیں کہ یہ سارا گھرانہ سخی ہے چلو عام نغت میں ٹھیک چل جاتا کہ جو بڑی سخاوت کرے اسے سخی کہتے لیکن یہ سخی نہیں کریم ہے سخی اور کریم میں بابا یہ فرق ہے سخی کے بارے میں علماء نے لکھا سخی اور یوہتی باد سوال سخی اسے کہتے ہے جو سوال کرنے کے باد عطا کرے اور کریم اسے کہتے ہے جو سوال کی بھی ضرورت پہش بانے دیں حسین سخی کریم ہے میرے حسین سخی کریم ہے میرا بادشاہ ایک بندے نے ولایت کے دوسرے تاجدار امام حسن مجتبہ علیہ اسلام سے بند میں نے پوچھا مولا آپ کا بابا علی زیادہ سخی تھا یا حاتم تائی زیادہ سخی تھا حاتم تائی کا نام سنا ہو ہے حاتم تائی کی سخواہت بھی بڑی مشہور تھی اس نے کہ مولا کون زیادہ سخی تھا آپ کا بابا یا حاتم تائی امام نے فرما اپنے زمیر سے فیصلہ کرو تیری شعور زمیر کیا کہتا اس نے مولا میری اکل یہ کہتی ہے کہ حاتم تائی زیادہ سخی تھا امام نے فرما وہ کیسے کہنے لگا مولا حاتم تائی کے محل کے اس کے چالیس دروازے تھے کتنے چالیس دروازے تھے اور فقیر جب پہلے دروازے پہ جاتا تھا خیرات لینے ہاتم تائی اسے خیرات لیتا تھا پھر دوسرے پہ جاتا تھا پھر خیرات دیتا تھا پھر تیسرے پہ جاتا تھا چوتھے پانی میں دس میں پیس میں پچیس میں پیتیس میں چالیس دروازوں تک فقیر جاتا تھا ہاتم تائی ہر دروازے سے خیرات دیتا تھا اس لیے زیادہ سخیدہ اب جو بندہ میں دیکھ نا مالک کے کون کے زندے میں بیٹھا ہوا ہے بدول کے بیٹے نے فرمایا سچی بیٹے نے فرمایا تجھے دری یہ کہ رہی ہے اکل مر گئی ہو تو ہم چا کرے تجھے فیصلہ کرنا آیا ہی نہیں ہے تجھے فیصلے باقی رہتی تھی تو باقی وں پہ جاتا تھا جاگے گا تو پھر تو پھائے گا پھر رہا جاتا تھا تو بول بول تکرا آسمان سے بزری ہے امام نے فرمایا میرا باپ آلی فقیر تو ایک دروازے سے ہی اتنا عطا کرتا تھا کہ سوالی کو دوسرے دروازے پہ جانے کی ضرور آنے نہیں بڑھ دوسرے دروازے پہ جانے فرمایا فرمایا ہم سوالی کو در بدر نہیں پھراتے ہاں 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 ہم ایک ہی دروازے سے اتنی عطا کرتے اگر ساری کائنات دروازے محمد پہ ہکٹھی ہو جاتی اس طرح سے جیسے نبی نے فرمایا تھا تو پھر ایک در پہ آجاتے تو پھر در خطر ہونے کی ضرورت ہے کائنات نے اصل میں تخت کو میار بنا لیا پیشے کو میار بنایا ووٹوں کو میار بنا دی حالانکہ خدا کی قسم اللہ کے نائب کے لیے خدا کے نمائندے کے لیے طاقت ضروری نہیں ہے میں ذمہ داری سے کر اگر صاحبان طاقت نائب خدا ہوتے تو فرعون طاقت پہ بنایت لانت کا حق دار نہ بنتا موسیٰ بغیر طاقت کے علیہ السلام نہ بنتے طاقت میارے کلا پیسہ میارے کلا اگر صاحبان طاقت خلیفہ ہوتے تو یزید طاقت بھی بھی لانت ہی ہے شبیر بغیر طاقت کیا علیہ السلام تک ضروری نہیں ہے نائب خدا اللہ نے زمین کے اندر پہلا نائب حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا پڑھے لکے حضرت شیفر پہلا خلیفہ آدم علیہ السلام پہلا نبی بھی پہلا خلیفہ اور اس کو بنانے سے پہلے اللہ نے کہا دیا انی جائل فی الارض خلیفہ میں بناؤں گا زمین میں ایک خلیفہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا میں کہتا ہوں ٹھیک ہے تمہاری بات ٹھیک ہو تو لیکن آدم جنت کے لیے بنے ہی کب تھے وہ تو اللہ نے بنانے سے پہلے کہا دیا انی جائل فی الارض خلیفہ میں بناؤں گا زمین کے لیے خلیفہ آدم بنے زمین کے لیے تھے جنت میں رہتے کیسے وہ تو بس اللہ نے چار دن کے لیے رکھا تھا تاکہ اولاد میں جا کے بتا سکے کہ علی کی محبت میں ملنے والا انام کیسا اس کا پیار کیا ہے اس کا سیٹس کیا ہے اسی لیے حضرت آدم علیہ السلام تو سامین اگران نے کہا اللہ نے پہلا خلیفہ حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا اور قرآن کے اندر ان کی خلافت کا نوٹیفیکشن بھی ترسل دیا اتنی جائل اور فلال کے خلیفہ میں بناؤں گا زمین میں ایک خلیفہ تو میں نے ایک دن مجھا مالک تو نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ تو بنا دیا اپنا نائب تو بنا دیا خلیفہ تو بنا دیا نبی تو بنا دیا لیکن ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ خلیفہ تو میار کیا ہے خلافت کا میار کیا ہے خدا نے فرمی میں میں آدم کو تخت عطا نہیں دیا میں آدم کو ووٹ عطا نہیں دیا میں آدم کو کچھ بھی نہیں تھا لیکن آدم خلیفہ تو اللہ تھے میں نے کہا معبود پھر کیا عطا فرمایا اور میں آدم نبی کے سامنے فریسطوں کو سجدہ کروا دیا فریسطوں کو جھکا دیا اب محمد مصطفیٰ کے جانے کے بعد کائنات یہ نہ دیکھیں کہ تخت کی سمیلہ ہے یہ نہ دیکھو کرسی کی سمیلی ہے یہ نہ دیکھو پیسہ کس کے بلکہ محمد مصطفیٰ کے جانے کے بعد کائنات یہ تلاش کریں کہ فریسطے کے اس کے دروازے پہ آکے نوکر دیتے کائنات یہ تلاش کریں کائنات یہ تلاش کریں کہ بعد محمد جبریل درجی اس کا بن گیا تا رہا بعد محمد محمد چکی کون چلانے آتا رہا وہ دروازہ جس کا وہ کون سا دروازہ ہے جس کی قسم اللہ قرآن میں اٹھا رہا سور نجی جا کے پڑھنا خدا فرمار وعی زاب مواقع مجھو مجھے اس چوکھٹ کی قسم کے جہاں ستارے نازل ہوتے یادو کائنات ہمیں چوکھٹ زہرہ کے علاوہ دروازہ دکھائے کہ جہاں اللہ کے فرشتے کمی بن کے نازل ہوتے خدا قسم اٹھا رہا تو اور میں قسم کھائے نا تو اللہ کی قسم کھائے اللہ قسم کھائے تو چوکھٹ زہرہ کی قسم کھائے اور دروازے کی قسم کھائے جہاں سرین کھائے رہے خدا کی قسم کسی سے کوئی لڑائی نہیں یا کوئی جھگڑا کی صرف دعوت فکر یہ ہے کہ یہاں پہ ان بادشاہ کا پلہ تھان کے جا جا دون یہ در جنت تک لے گی جا ست دعوت فکر لوگ کہتے ہیں گناہگار جنت میں نہیں جا سکتا میں کہتا وہ بلکل نہیں جا سکتا اس میں کوئی شاکر نہیں ہو گناہگار چلا جنت میں ایسا پاسم اگر گناہ کبھی ہو بھی یا الہ پہلے کوشش کیا کر جو علی والا ہے اس کے وجود کے اندر گناہوں کی فوج داخل نہ اور اور اگر اس چھوٹے سے نظام کے اندر فوج گناہ کی داخل ہو جائے تو اسے توبہ کے پانی سے دھو گیا میری طرف دیکھئے توبہ کے پانی سے دھو گے دھو گے واپس کرو گے تو پھر بھی گناہ جائے شہد اور اللہ نے کہے پھر بھی گناہ جائے تو پھر گناہ گاروں کا سلطان حسین بے آسروں کا آسرہ حسین کائنات کہتی ہے گناہ گار جندر میں نہیں جا سکتا میں کہتا بالکل نہیں جا سکتا اچھا یہ بتاؤ اگر گناہ گار جندر میں نہیں جا سکتا تو پھر کیا دریاء سے راستہ بن سکتا ہے جو جائے گا کیا دریاء میں راستہ بن سکتا ہے کیا پہاڑ سے اونٹ نہیں نکل سکتی ہے کیا سورت واپس پڑھٹایا جا سکتا ہے کیا تک ہواں میں اڑ سکتا ہے یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا لیکن سے اونٹ نہیں نگل سکتی ہے نکال سالح نبی ہو تاکت ہواں میں اڑ سکتا ہو اڑانے سلیمان نبی ہو سورج واپس آ سکتا ہے پڑھٹانے والا محمد نبی ہو اور گناہ دار جنت میں جا سکتا ہے لے جانے والا حسین ابن علی زندہ بار سارے بار مرد محمد محمد اللہ محمد 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 گناہ گار جنت میں جا سکتا اگر لے جانے والا حسین ابن علی بس سامین اگر 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 صاحب آگے فضائل کا حسین مکمل مل حیات باقی ملاقات باقی اللہ سب کو عباد و شاہ رکھے باب و زم سید مسافر بادشاہ حسین کا چھوٹا زاکر اور ممبر بکھڑو تیرے ہاں میں دعا کر کے جار اللہ تیرے بیٹیوں کے پردے سلام رکھے لیکن اجڑ گئی زہرا کی بیٹیوں رونہ نائے ہائے ان کی آواز سے ایسی غربت آگئی کر بلا کے اندر جا مقتل پڑھ کر دیکھ فوجوں میں فوجیں آتی رہی اتنی فوج آئی ہے کربلا کے اندر میں مقتل کی کتابوں میں پڑھ ہے کہ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنکے سیدانیوں کے بچے ماں کی گھودوں سے لکھ جاتے تھے اتنی گرد دنی ہے کربلا کے اندر کہ ایک دفعہ زینبی آلیہ اگر دل گفر آتا جا جا بھائی ہے بھائی چار پانچ اور فوجی آتی رہی کافلوں پہ کافلے آتے رہے ان بغیر کو نے خات لکھ لکھ بھلایا تھا ملاؤ کہتا تھا آج 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 اتنی فوج آسکتی ہے تو انہیں حسین کے ساتھ گو آ رہا ہے جس کے آج پہ چون سٹ بو بھی آ رہی او میں کہنا اتنی فوج آئی ہے لہا ایک نفعہ زینب آلیہ عباس کے مرشد زادی آلم غیر معلم آبی آم فیزہ کو آم فیزہ جیہ کا زادی ذرا میرے بھائی تو حسین ہو تو بھلا کے لہ حسین خیل میں آئے سابرے بیٹھ جی میری بھائی بھائی یہ فوج کھ کی ہو رہی شبیر دیکھ فرماتا ہے زینب میرے قتل کمی کتل ہو رو کہ بھائی تیر دشمن گھر ہے تیرا دوست ہو ہی نہیں ہے اس وقت عدادار حسین کے یقلتی لبوں سے ایک نام نکلا حام میں ہے ایک دوست سید عبداللہ لیکن زینب جانتی ہے ابھی تھوڑے دن پہلے زین کی شادی ہوئی ہے سات بہنوں کا انگیلہ بھائی ہے اگر بہنوں کے پاس روکی جائے تو کیا حق ہے عدادار حسین نے یہ فکرہ کہا تھا زینب گھبرا گئے اپنی باہر حسین کے گلے میں ڈالی روکے گئے بھائی بھولانا تو حسین نے فرمایا زینب اگر سعید آ بھی گیا تاپ پھر حسین نہیں پچے گا تو زینب نے روٹے گا بھائی تو سعید کو بھولا لے جتنی دیر سعید لڑھتا رہے گا جتنی دیر تک سلامت رہے گا جتنی دیر تک سعید زندہ رہے ادادار و بہن کے اسرار میں حسین نے ایک دفعہ جون کو باقی جون جن کلم زبان لے گیا گریب زہران میری طرف دیکھنا خاطر لکھنا شروع ہر دفعہ لکھنے ناصر من اللہ شبیر نے غربت دیکھتے ایک دفعہ ادادار تکبیر بدل دی ایک دفعہ لکھنے لگے اور مجھ سے ستر لکھیں سید میں دو محرم کا تربلا آیا ہوا سید میں اکیلہ نہیں بدون کی بیوی یا جنگلوں میں میرے ساتھ سید میں اکیلہ نہیں زین العابدی میرے ساتھ سید میں اکیلہ نہیں علی صدر میرے ساتھ سید میرا کافلہ دس محرم کی آسر کو چلا جائے سید میرے عابد کا شروع ہو جائے سید مجھ سے دل چاہتے ہو تو دس محرم کی آسر سے پہلے آنا ورنہ پھر قیامت میں ملاقات ہوگی ورنہ قیامت جانے میں ارکم جانوں ازا ازا ایک دفعہ خاتھ کو بات کرنے لگے جو بذرگ حضران بیٹھے دیری ہوگی دستخط میں زینب آلیہ کروں گی روح زینب نے ایک فکرہ لکھا بھائی سعید دیر نہ کرنا میرا حسین نولاق میں گھر چکا ہے ونولاق مرنے والا ہے اکیلا مرنے والا حسین قریب زہرا ازادار ایک نفعہ زینب آلیہ نے دستخط کی عباد کی خط آواز حسین چون کربلا کا صحابی ہے میرے مولاق کربلا کا شہید ہے چون کام کے ہاتھ ہے جی یبنا رسول اللہ حکم فرمائیں یہ خاط سعید کے پاس لے جا پسرے کے در میں کائنات سربان کروں چون کی جودی پھیک دیکھے گزر مولاق کیا میرا خون کربلا جون کو علم امامت سے واپس آئے گا بس یہ خط بسنے کے اندر لے جا ازادار ایک دفعہ جون گھوڑے پہ بیٹھا گھوڑے کوئیڑ لگائی جون نے گھوڑا دوڑانا شوید گیا بسنے کا پوچھتا ہوا ایک دفعہ بسنے کے اندر داخل ہوا سعید سعید ابن عبداللہ کا محلہ پوچھتا ہوا ایک دفعہ کریم محلے کے گیا ازادار سعید کی گلی میں کسی کو گھوڑے پہ بیٹھ جانے کی اجازت نہیں تھی لیکن ازادار جون کے پاس وقت کھڑ نہیں تھا جانتے ہو نا کون ہے سعید ابن عبداللہ غازی شہن دھوڑا کے گلی میں داخل ہوا اب کسی نے سعید کو اطلاع دی کہ گھوڑا سوار گھوڑے پہ بیٹھ کیا رہا ہے جلدی سے شاگیفتوں کو پھلایا تلوار پہ نیاب کر گلی میں پہر آئے جیسے ہی دیکھا گھوڑے سوار کو دیکھا گھوڑا سوار خات امامے سے باہر مکال رہا تھا سمجھ گیا کسی عام بندے کی تحریر نہیں ہے قریب آگے کہتا کون ہے کہتا میرا نام جون ہے کس کا قاصد ہے حسین بن علیمہ حسین کا نام آیا اعتبار سعید نے ضرور پڑھنا شروع کیا حسین کے خط بچھوڑا کہتا آجا گھر بیٹھ جا سانس لے تھکا ہوا ہے کہتا نہیں میرے پاس وقت نہیں ہے کہتا اچھا بڑا سفر کیا ہے پانی پھینے ازادار کی آئے کی آواز آنی چاہیے جیسے کہا بیٹھ جا پانی پھینے روح کہتا سکینہ نے پھیا تو جان بھی پھی لے گا اور سکینہ کا نام آیا سید کے قدموں سے زمین نکل گئی بڑا آجی فکرہ لگا ازادار روح کو لے گھر میں آیا ماں نے سید کون کا امہ قاسد تھا کیس کا حسین ابن علی بٹھایا کیوں نہیں امہ بڑی جلدی میں تھا کہتا میں مولا کے پاس پاس جانا چاہتا ہوں سید کی ماں حسین کا نام آیا سید کی ماں درود پڑ کے کھڑی ہو دی دعا دے کے اللہ میرے مولا کی زدگی کرے میں ایک سال پہلے مدینے میں گئی تھی علی اکبر کی شادی کی بات ہو رہی تھی اکبر کی شادی کا ہے ازادار اکبر کی شادی ایک دفعہ حلقہ بنا لیا ماں بہنوں نے ایک دفعہ سید گرد گرد گئی بہنے کہتی بھئی کھول حسین نے ہمیں بھی اکبر کی شادی میں بلایا ہے ازادار خان کھول سید کی پہلی اس در پہلی زمین پہل سے نکل گئی چہرے پہ موت کی زندی آگئی کھبرا کے کھڑا ہوا ماں بہن ساتھ گڑی ہوئی ماں چہرے کی رنگت بدل کے دیکھ کہتی کیا ہو گیا ہے میرے مولا کو خیریت تو ہے کہتا اممہ اجڑ گئے ہے مولا کو خیریت کوئی نہیں پہلی پہلی سطر خرید نے لکھی ہے انہ اللہ با امام رضا فرماتے قیامت والے دن ہر آنکھ نہیں روئے گی وہ روئے گی جو زندگی میں حسین کو روئی ہو ازاد اران امام مظلوم کربلا ایک دفعہ خانت کو پڑھنا شروع کیا اور حسین نے کیا لکھا ہے مانت حسین کہتا اممہ حسین نے لکھا ہے میں دو محرم کربلا اکیلا نہیں بطول کی بیوی میرے ساکھ ہیں جلدی جلدی ہو سکتا ہے میری مدد کو دیکھ کہتا اممہ تیرا کیا خیال ہے سینے سے لگا کے جلدی جا مرنے کے لئے ورنہ میں دودھ معاف نہیں کرنی اور میں کائنات مربان کر ہوں ایسی ماؤ کے ہائے کرتا رہا ادادار ایک دفعہ نہیں دل ہم دل ہم ایک دوسرے کے پاس مشورہ کرنے لگے جیسے سینے کمرے کے اندر داخل ہوا کیا دیکھتا ہے سینے کی بیوی لال جوڑا اتار کے کالے کپڑے پہم کے پلانگ پہ نہیں مٹیوں پہ رو رہی تھی دیکھ کے کہتا تجھے کیا ہو گیا ہے رو کے کہتا کوئی کالے بھرگے والی بھی رات کو میرے کمرے میں آئی تھی جس کا پہلو پہ ہاتھ تھا رو رو کہ کہتا میرا حسین اجڑ گیا ہے اگر جانا چاہے سین تو منا نہ کرنا جزا کاللہ جزا کاللہ ایک ساتھ لے جا مجھ میری طرف دیکھ نا کہتی ہے مجھ ساتھ لے جا اگر تو حسین کے ساتھ شہید ہونا چاہتا ہے تو میں ابھی زینب کے ساتھ حسین ہونا چاہتی ہوں اور تو کربلا شہید ہونا میں شام شہید ہو جاؤ ہوں ہوں ختم کرتی میں نے پڑھائی ازادر نہیں دلہ دلہ گھوڑے پہ سوار ہوئے سعید نے گھوڑے پویڑ لگائی گھوڑا دوڑا نہ شروع کیا بی بی آواز دے کے کہتے آہی اس کا چلا میں گھوڑوں پہ سفر کرنے کی آدھی نہیں ہے ازادر اکر پلا کی منزل قریب آئی اب کہتی گھوڑا تیز دوڑا کہتے تو پورا راستہ کہتی رہی آئی 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 کیا ہو دیا ہے کسی غریب کی آواز آ رہی ہے اب جو سعید نے گھوڑا روک سنا تو آواز آ رہی تھی حال میں ناش رہی آن سنا ہے کوئی موج غریب کی مدد کرنے والا ہے کوئی گھوڑے شنیتے گرایا دوڑ کے کربلا کی بادی میں داخل ہوا کیا دیکھتا ہے غریب زہرہ سار شلے کے پاؤں تک اس آخموں میں چھوڑا ہے کہیں اکبر کی بچی کا زخم تھا کہیں علیہ سکر کی تیر کا زخم تھا ہاں جوڑ کے گتم مولا یہ حالت کیا ہو گئی خزائر سینے سے لگا کے فرماتے سین تو بڑی دیر سے پہنچا سین میرا اکبر مارا گیا سین سین پہ ہاتھ مان آخری فکرہ ہے سین میرا کاسم مارا گیا سین آؤ نا محمد مارے گئے سین میرا مسلم مارا گیا غریب کے زخمی لہجے سے آواز سعید میرا آباس مارا گیا واس آلم اللہ سین ایجا ملکہ اب میں بلا تمہید ملتمیزوں زاکرہ حضر وحید آباس نایز اور ان کے بعد آلم آباس بٹیں جو کہ شبیع زنجناب برامر کرائیں